جی آپ نے تھامنیل اور ٹائٹل بلکل صحیح پڑھا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے المزان انویسٹمنٹ کے مکمل تفصیلات لے کے آیا ہوں کہ المزان کیا ہے اس میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں انویسٹ کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو سب سے پہلی بات المزان انویسٹمنٹ کیا ہے المزان انویسٹمنٹ جو ہے دوستو بیسیکلی انویسٹمنٹ مینیجمنٹ کمپنی ہے جو ڈیفرن قسم کے موچل فنڈز رن کرتی ہے موچل فنڈ کس کو کہتے ہیں موچل فنڈ میں میرے اور آپ جیسے انویسٹرز اپنا پیسہ فنڈ مینیجر کو دیتے ہیں جو انویسٹمنٹ مینیجمنٹ کے اندر کام کرتا ہے وہ آگے سے ان پیسوں کو اپنے تجربے کے بنیاد پر سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتا ہے اور سیکیورٹیز یہ جتنا بھی ریٹرن ہوتا ہے یعنی جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ سارے کے سارا پروفٹ ہمیں واپس دے دیا جاتا ہے اس سب کے بارے ہمیں آگے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں المزان انویسٹمنٹ کے کتنی طرح کے فنڈ ہیں اور ہمارے لئے کون سا فنڈ بہترین ہے یہ کیسے پتا چلے گا یہ ہمیں پتا چلے گا فنڈ مینیجر ریپورٹ دیکھیں اور فنڈ مینیجر ریپورٹ کیسے ملتی ہے یہ آپ نے سب سے پہلے المزان انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ آنا ہے یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں ادھر سے آنا ہے اپنے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے آپ نے آنا ہے فنڈ مینیجر ریپورٹ پہ یہ فنڈ مینیجر ریپورٹ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو فنڈ ہیں وہ کس طرح کا پرفارم کر رہی یعنی کہ جس بھی فنڈ میں ہم نے انویسٹ کیا ہوئے وہ فنڈ منتھ آن منتھ کس طرح پرفارم کر رہے ابھی جو سب سے لیٹسٹ ہے وہ فیبری جا رہا ہے اس لئے فیبری کی جو ہے ریپورٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جی تو دوستو فنڈ مینیجر ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کے سامنے اس طرح کا پی ڈی ایف سا کھل جائے گا اس کے لئے جتنے بھی ان کے موچل فنڈ ہیں ان سب کی ڈیٹیلز موجود ہیں اور فنڈ منیجر ریپورٹ کیسے پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں در سے ہم آ جائیں گے نیچے اچھا یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے ای 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 ون ریٹنگ ہے ای 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 ون ریٹنگ کا کیا مراد ہے یہ جتنے بھی پاکستان میں ایسٹ منیجمنٹ کمپنیز ہیں ان سب کی جو ہے ریٹنگ ایشو کی جاتی ہے وی ای 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 ایس اور پاکرہ کی طرف سے یہ سارا کا سارا انیلائز کرتے ہیں کہ کون سا موچل فنڈ کیسا پروفارم کر رہے ہیں پھر اس بیس کے اوپر جو ہے یہ اس کو ریٹنگ دیتے ہیں ریٹنگ آپ کو کیسے ملے گی ریٹنگ آپ کو جو ہے گوگل پہ جا کے آپ ای 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 ریٹنگ لکھیں گے تو یہ جو moveup.com.pks کا یہ جو سب سے پہلی asset management companies rating یہ پی ڈی ای 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 ایف ہے اس کو آپ نے download کرنا ہے اس کو آپ download کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا اس کے اندر دیکھیں جو علم نظان ہے اس کی ریٹنگ ای 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 eco کا مطلب ہے asset manager meets اور exceeds the overall investment management industry best practices and highest benchmark in all criteria under review ایم ون کا مطلب ہے یعنی کہ یہ جو ہے دی بیسٹ جو ہے موچل فنڈ جو ہے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور یہ صرف ایک نہیں ہے دو تین کسوں کے پاکستانے موچل فنڈ ہیں جن کی ریٹنگ جو ہے ایم ون ہی جا رہی ہے تو ہم نیچے آکے دیکھ لیتے ہیں نیچے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے فنڈ کی کٹیگری ہے آگے فنڈ کے نام سیمبل اور یہ فنڈ سائز کے کتنا ان فنڈ کے اندر لوگوں نے اپنا پیسے انویسٹ کیا ہوئے انسیپشن ڈیٹ یعنی کہ یہ جو پرٹیکلر موچل فنڈ ہے کس ڈیٹ کو جیسے کہتے ہیں شروع ہوا تھا یعنی کہ کس ڈیٹ سے یہ فنکشنل ہوا تھا یہ آگے جو ہے فنڈ کا جو ریٹنڈ ریٹ ہے وہ ہے یہ ہے ریٹنڈ نوٹ آل ایکسپنسز انکلوڈنگ مینجمنٹ فی یہ ایفر ٹونٹی ون ٹیڈی کا کیا مطلب ہے فور یر دوہزار اکیس ٹو ڈیٹ پرسنٹیج یعنی کہ جو فنڈ ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے صرف اس ایک سال کے لئے یعنی یکم جنوری سے ابھی فروری تک دو مہینے کی اس کی کیا پرفارمنس جا رہی ہے تو جتنے بھی ہیں یہاں پر جتنے بھی فنڈ ہیں ان کی جو ہے پرسنٹیج جا رہی ہے کہ 33, 35, 36 اور بینچ مارک یہ کہہ گی میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا سنس انسیپشن سی اے جی آر سنس انسیپشن کا مطلب ہے یعنی کہ انسیپشن ڈیٹ یعنی کہ جو اسلامیک ایکویٹی ہے امسال کے طور پر یہ المزار موچل فنڈ جو ہے یہ 13 جولائے 1995 کو انسیپشن ڈیٹ ہے اس کی یعنی کہ 13 جولائے 1995 سے جو ہے یہ فنکشنل ہوا تھا تو 13 جولائے 1995 سے لے کے آرچ تک CIGR کا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈ اینوال گروت ریٹ یعنی کہ 13 جولائے 1995 سے لے کے فروری 2021 تک جو ہے اس نے ہر سال جو ہے 15.72 یعنی کہ almost 16% کا آپ کو ریٹرن دیا ہے جو کہ بہت بہت زیادہ impressive ریٹرن ہے جتنے بھی یہ فنڈ ہیں ان کو ہم لوگ آگے ڈیٹیل میں جا کے بات کرتے ہیں یہ سارے 33 فنڈ ہیں ان سب کا ریویو دینا شروع کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے جو ان کے تین فنڈ ہیں میزان روزانہ آمدنی فنڈ میزان بیلنس فنڈ اور میزان اسلامیک فنڈ ان تین فنڈ کا میں آپ کو ریویو دوں گا تو باقی کی جو فنڈ ہیں انشاءاللہ وہ آپ خود سے پھر ریویو کر سکیں گے جی تو دوستو سب سے پہلے ہیں میزان اسلامیک فنڈ میزان اسلامیک فنڈ کے اندر آپ دیکھیں جو اس کا رسک ہے وہ ہائی ہے یہ ہائی اس فرح سے کیونکہ جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہ سٹاک مارکٹ کے اندر انویسٹ کیے جاتے ہیں سٹاک مارکٹ فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے اس طرح سے جو آپ کا رسک ہوتا ہے اس فنڈ کے اندر وہ ہائی ہے لیکن اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو لانگ ٹرم میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ شورٹ ٹرم کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں تو شورٹ ٹرم کے اندر آپ کو جیسے کہتے ہیں کبھی کبھی لاس بھی اٹھانا پڑتا ہے لیکن ان دا لانگ رن آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے تو نیچے ہے جو فنڈ ریویو فنڈ ریویو کے اندر ہے جی دا میزان اسلامی فنڈ سٹوڈ ایٹ روپیز 34.33 بلین ایز اون فیبروری 26.2021 یعنی کہ 26 فروری 2021 تک اس فنڈ کے اندر لوگوں کے 34 ارب روپے انویسٹیڈ ہے دا فنڈ نیو انکریز بائی 2.13 پرسنٹ دورنگ دا منتھ آف فیبروری اچھا اس کے اندر جی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی نیو ہے وہ 2.13 فیصد جو ہے بڑی ہے نیو کسی کہتے ہیں نیو کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ایسٹ ویلیو جس طرح سٹاک مارکٹ میں کمپنی کے سٹاکس ہوتے ہیں اس طرح موچل فنڈ کے اندر موچل فنڈ کے یونٹس ہوتے ہیں جو ایک یونٹ کی پرائس ہوتی ہے اس کو نیو یعنی نیٹ ایسٹ ویلیو کہا جاتا ہے تو نیو ہمیں کیسے پتا چلتی ہے اس فنڈ کے اندر نیچے آ جائیں یہ دیکھیں فنڈ نیٹ ایسٹ اس کے اندر یہ سب سے نیچے لکھا ہوئے نیو پر یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو پر یونٹ یعنی کہ جو آپ کا ایک یونٹ ہے ابھی فیبرری 2021 کے اندر وہ 63.28 روپیز کا ہے یعنی اگر آپ 25,000 پر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس موچل فنڈ کے 395 یونٹس کرید لیں گے اور یہ جو نیو ہے جیسے دیکھیں پچھلے مہینے جو 61.96 روپیز کا تھا اس مہینے 63 کا ہے فرض کر لیتے ہیں اگلے مہینے یہ ہو جاتا ہے 65 کا تو جو آپ کے 25,000 روپے وہ 25,680 روپے بن جائیں گے جیسے جو نیو پر یونٹ ہے جیسے جیسے اس کی پرائیس اوپر جاتی ہے اس اس طرح ہماری جو انویسٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے اور یہ جو نیو ہوتی ہے یہ دیلی بیسز پر کلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو نیچے آتے ہیں تو آگے ہمارے پاس رسک میئر رسک میئر کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بھی پیسے انویسٹ کیے میں اس فنڈ کے اندر وہ اوورال کتنے رسک پر ہیں سٹینڈر ڈیوی ایشن جو ہے وہ رسک میئر کو ناپنے کے لیے جیسے کہتے ہیں یوز کی جاتی ہے جسرح مائی ایف جو ہے 25.91 پہ KSE 100 index 23.85 پہ اور KMI 30 index 27.74 پہ یعنی کہ آپ کے جو پیسے ہیں یہ مائی ایف کے اندر یعنی کہ 26 ویسے ذریع سک کے اوپر ہیں کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ لاکھ روپے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ لاکھ روپے سے کم بھی ہو سکتے ہیں 75% چانسز ہیں کہ آپ کے پیسے گروہ ہوں گے اور صرف 25% جو ہے یعنی کہ 74% چانسز جو ہیں کہ گروہ ہوں گے اور 26% چانسز ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ ایک لاکھ روپے سے کم بھی ہو سکتے ہیں نیچے آجاتے ہیں پروفارمنس میں cumulative return cumulative return کا مطلب ہے کہ آپ نے جس تاریخ کو یہ پیسے invest کی ہیں یعنی کہ فرض کریں اگر آپ نے ایک مہینہ پہلے invest کی ہیں جنوری کے اندر تو ایک مہینے کے آپ کے جو پیسے ہیں وہ 2.13% جیسے کہتے ہیں آپ کو return ملنا تھا اسی طرح 6 مہینے پہلے اگر آپ invest کر دے تو تو 14.28% FITD کا مطلب ہوتا ہے fiscal year to date یعنی کہ اگر آپ نے یکم جنوری کا اپنے لاکھ روپے یا جتنی بھی investment آپ نے کی ہوتی ہے تو آج آپ کے 35.30% جیسے کہتے ہیں آپ کو return ملنا تھا یہ benchmark ہے benchmark ہے اس کا KMI30 یعنی کہ KMI30 کو دیکھ کے جو ہے اس fund کے جو return ہے ان کو میئر کیا جاتا ہے benchmark سے ہمارے اتنا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو MIFR یا جون سا بھی fund ہے ہمیں اس کے return کو دیکھنا ہوتا ہے اچھا اب یہ 3 سال پہلے جو return ہے وہ 0.51% یہ اتنا کم کیوں جا رہا ہے کیونکہ 2017 2017 اندر جو stock market تھی وہ crash ہوگی تھی کیونکہ جو former prime minister نواز شریف ان کو جب supreme court نے disqualify کیا تھا تو political tensions جو ہیں بڑھ گئی تھی لوگ اپنا پیسہ stock market سے اٹھانا شروع ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں جو stock market ہے وہ crash ہوگی تھی اس طرح جو political influence ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے stock market کے اوپر یہ آپ کو دو ڈیپ اوڑ نظر آ رہے ہوں گے ایک ادھر stock market گھری تھی ایک ادھر تب گھری تھی جب article 370 issue create کیا تھا انڈیگا نے کشمیر issue create ہوا تھا article 370 کا ایک stock market گھری تھی بعد جب recover ہو گئی اس کے بعد coronavirus آگیا تھا اور coronavirus کے بعد پھر stock market گھر گئی تھی لیکن شکر الہم دولی اب جو stock market واپس اٹھنا شروع ہوگئے تو ابھی کافی اچھا time ہے stock market میں invest inception cagr compound annual growth rate psd 1223 percent ہے 8 2003 کو اگر اپنے اس fund کے اندر ایک لاکھ روپے invest کیا ہونا تھا تو ایک لاکھ جو ہے 12 لاکھ 23 000 پہ ہوتا cagr compound annual growth rate آپ پیسے ہیں وہ ہر سال ریٹ سے increase ہو رہے ہیں cagr ہے 15.84 percent almost 16 number ہے اگر آپ کسی bank account پیسے رکھتے تو ہر سال آپ 5 سے 5 فیصد profit ملتا ہو 7 سے 10 فیصد بڑھ جاتی ہے اگر آپ پیسے 16 پرسنٹ کے ساب سے grow رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ impressive number ہے نیچے ہے annual return year 20 year 19 year 18 17 16 15 14 بائی سترہ 2018 کے اندر جو ہے مائنس سیونٹین اور 2019 کے اندر جسے کہہ رہے ہیں 24 یعنی کہ اگر آپ نے لاکھ روپے انویس کی ہوتے تو اس کے جو 24 پرسنٹ جو ویلیو تھی وہ کم ہو جانی تھی کیونکہ جس میں نے بتایا political influence جو آپ stock market کے اندر انڈی موچر فنڈ کے ذریعے انویس کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے فنڈ کا ریویو ہے اس کے اندر 34 بلین یعنی 34 روپے انویس ہے نیچے ہمیں سب سے زیادہ جو انٹریس ہوتا ہے وہ سی جی جانی کمپاؤونڈ اینویل گروت ریٹ کے اوپر ہوتا کمپاؤونڈ اینویل گروت ریٹ بھی اس کی 16 پرسنٹ ہے پی ایس ڈی پرفارمنس سٹار ڈی سنس انس سپشن وہ بھی کافی امپریسی ہے تو اگر اوورال دیکھا جائے تو فنڈ لانگ ٹرم کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کی ایج 20 25 30 سال اور آپ جاب کرتے ہیں تو اگر اس فنڈ کے اندر اگر آپ مند انوی انویسٹ کرتے ہیں تو جب تک آپ کی ریٹائرمنٹ ایج ہوگی 45 50 ہوگی تو اس حساب سے پی ایس ڈی کو دیکھیں تو تب تک اگلے 20 25 سالوں کے اندر یہ فنڈ آپ کو بہت زیادہ اچھا ریٹرن دے سکتا ہے اگر آپ کسی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھتے ہیں کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹ آپ کو 16 پر سیونگ نہیں دے گا یہ فنڈ دیتا ہے کیونکہ یہ جو مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈ ہوتا ہے یہ بیسکلی سٹاک مارکٹ کے اندر انیویس کرتا ہے سٹاک مارکٹ کے اندر جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بزنس کر رہی ہوتی ہیں ہر سال جو بزنس ہوتا ہے کمپنیز کا گروہ ہوتا جیتا ہے جیسے جیسے کمپنیز کا بزنس گروہ ہوتا ہے اسی طرح ان کی شیئر پرائس گروہ ہوتی ہے اسی طرح جو ان کے ڈیویڈن ہوتے ہیں وہ بھی گروہ ہوتے ہیں تو اس طرح کمائی 30 ادھر آکے آپ اگر دیکھتے ہیں نیچے ادھر مارکیٹ ووچ میں آپ آجائیں کمائی 30 میں تو جتنی بھی جو 30 کمپنیز ہیں ان سب کے اندر آپ کو پیسہ ہوتا تقریبا اکیلی ڈیسٹریبیوٹی ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ایک کمپنی برا پرفارم بھی کرتے تو 29 کمپنیز ہوں گی وہ اچھا پرفارم کرے گی اگر 5 کمپنیز برا پرفارم کرتے ہیں تو 25 کمپنیز جو ہوں گی وہ اچھا پرفارم کریں گی تو لانگ رن جسے کہتے ہیں آپ جو پیسے ہوں زیادہ ہی ہوں گے بیشک اس فنڈ ہے یہ اچھا پرفارم کر رہے گرو کر رہے تو ایز لانگ ٹرم انویسٹر میرا مشروع ہوگا کہ کافی اچھا فنڈ ہے اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے اگر آپ لانگ ٹرم کے لئے لئے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹ کو اور کسی چیز تک تیزی سے آپ کی پیسے بھڑ رہے ہیں آپ زیادہ تیزی سے گرو کر رہے ہیں انفلیشن کو بیٹ کر رہے ہیں اس وقت اچھا فنڈ ہے آپ کے پیسے جو جو آپ کی capital amount ہوتی کافی زیادہ جس کہتے ہیں سیکیور ہوتی ہے لیکن اس کے اندر رس کم ہے تو وہ ہی بات ہے جو آپ کا ریٹرن ہے وہ بھی اس فنڈ کے اندر کم ہے لیکن یہ بیلنس فنڈ ہے تھوڑے پیسے پیسے سٹاک مارکٹ کے اندر ہیں کچھ سکوک کے اندر اور باقی جگہ پر انویس ہے اس ورہ سے یہ جو فنڈ ہے اس کا جو ریٹرن ریٹ ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں کافی امپریسیو ہے نیچے جاتے ہیں تو یہ جو پورٹ فولیو ہے اس کے اندر آپ کی اکویٹی یعنی سٹاک مارکٹ اور باقی سکوک کے اندر انویس ہے یعنی کہ لکی سیمنٹ کے جو شیئر ہیں لکی سیمنٹ کے شیئر کے اندر یہ 4 بلین ہے اس کے 4 پرسنٹ ہے وہ ہماری پیٹرولیوم کے شیئر اندر انویس ہے باقی یہ پاکستان پیٹرولیوم وغیرہ اندر انویس ہے اور سکوک کے اندر بھی جیسے کہتے ہیں HPHL کے سکوک کے اندر انویس ہے جو سکوک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ نیکس پیٹیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا نیچے asset allocation دیکھ لیتے ہیں 48% پیسہ ہے یہ فیبروری 21 کا 48% جو آپ کا پیسہ 4.62 بلین 48% ہے وہ ایکویٹی یعنی stock market کے اندر انویس ٹھویٹی ہے 12% جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان گیرنٹی سیکیورٹی جو ہیں اس کے اندر انویس ٹھویٹی ہے اور 22% جو ہے وہ سکوک کے اندر اور باقی 18% جو ہے کیش وغیرہ کے اندر یہ رکھتے ہیں کہ اگر بہت اپنا پیسہ اٹھانا چاہے یا کچھ کرنا چاہے تو ان کے پاس ریڈی کیش آف دینے کے لیے نیچے اگر سیکٹر ایلوکیشن دیکھتے ہیں سکوک کے اندر 34% باقی یہ آئل اند گیس کمپنیز ہیں سٹاک ماریٹ کے اندر انویس سی مرد کیمکل فرٹیلائزر جتنے 62 63% تھا اس کا جو ایک یونٹ ہے اس موچل فنڈ کا جو ایک یونٹ ہے وہ 16.18 روپیز کا یعنی کہ 16 روپے 18 پیسے گئے نیچے پرفارمنس میں اگر ایک مہینے پہلے اگر مہینے پہلے جتنی بھی ڈیٹ پہلے اگر اگر اپنے انویس کی کہتے ہیں آپ کو ابھی تک پروفٹ ہونا تھا ایک سال پہلے پندرہ تین سال پہلے 8.91 پرسنٹ اس حساب سے جس بھی تاریخ اگر آپ انویس کی ہوتے اس حساب سے جتنے بھی آپ کے ریٹرن ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پہ سے ہم نے بات کی وہ پیسے آپ کے سٹاک مارٹ کے اندر تھے وہ آپ کا ایک لاکھ روپیہ ساڑھے بانہ لاکھ ہونا تھا اس بیلنس فنڈ کے اندر آپ کا ایک لاکھ روپیہ جو ہے پانچ لاکھ ستر ہزار کے برابر ہونا تھا اور اس کا کمپاؤنڈ گروت ریڈ وہ بھی کم ہے 12.41% کیونکہ یہ ایک لو رسک فنڈ ہے اس لئے اس کا ریٹرن ہے وہ بھی لو ہے جو اینویل ریٹرن ہے وہ آپ دیکھ لیں مزان بیلنس فنڈ فنڈ فور یر 2020 میں 8 14% کا ریٹرن دیا فور 2019 و 2018 کے اندر یہ جو فنڈ ہے یہ بھی لاؤس مگئے جیسے میں بتایا پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے اس طرح سے یہ دو سالوں کے اندر جیسے کہتے ہیں آپ کو ریٹرن نے تھوڑا کم گیا تو اگر آپ جو زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ آپ لازٹ فنڈ ہے کیونکہ اگر میں ہر فنڈ کے پر ویڈیو بنانا شروع کر دوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے جن کے تین سب سے بڑے فنڈ ہیں ان کے اپر میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں تو سب سے بڑا فنڈ ہے یعنی کہ سب سے بڑا پیسہ ان کے اسی فنڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ فنڈ ہے آپ دیکھیں لانچ جو دیکھتے نیچے ہیں تو یہ پورٹفولیو کمپوزیشن جانے کے جتنے بھی آگے پاس پیسے ہیں جو 40 billion ڈالر 40 billion روپیز اس فنڈ کے اندر پڑا آیا اس کے اندر 59 پرسنٹ ہے وہ کیش ہے بائی مجال پلیسمنٹ جو ہے 18 پرسنٹ بائی مجال کیا ہے اس میں بھی میں فیوچر میں ضرور ویڈیو بناوں گا پلیسمنٹ with banks and dfi developing financial institution اس کے اندر 16% پیسے ہیں کمرشل پیپر اس کے بارے میں بتاؤں گا 3% آگا پیسہ سکوکس کے اندر 3% پیسہ ہے اس پر بھی ویڈیو بناوں گا اور باقی other انکلوڈنگ receivable کے اندر آپ 1% پیسہ پڑھا ہے اس کے اندر ایکویٹی بلکل بھی نہیں ہے فنڈ کی منی مارکیٹ ہے شیئر مارکیٹ کے اندر بلکل بھی نہیں ہوتا اس طرح آپ پیسہ بائی مجال اور جگہ پر ہوتا ہے اس ورہ سے جو رسک ہوتا ہے وہ جنوری دوزار اکیس کے اندر بھی 50 تھا جو مجال فنڈ کا ایج جنور تھا اور فروری دوزار اکیس کے اندر بھی 50 ہی ہے اتنا عیادہ جسے کہتے ہیں یہ گروہ نہیں ہوا جس طرح سٹاک مارکیٹ کا بیلنس فنڈ کا ہوتا ہے یہ جو فنڈ ہے ابھی کافی ریٹنڈ بھی ہوں پی اگر دیکھ لیں پرفارمنس سٹارٹ دیٹ تو وہ ہے 10.26% جسرہ بیلنس فنڈ کی 5.69% تھی اسلام فنڈ کی 12.29% تھی اس کی اتنی کم اس لیے ہے کیونکہ یہ فنڈ کافی نیا ہے پرفارمنس سٹارٹ دیٹ دیکھ لیں تو دسمبر 2018 2018 کیونکہ آپ زیرو رسک ٹالرنس ہے تو یہ فنڈ جو ہے آپ کے لئے کافی اچھا ہو سکتا ہے تو یہ المیزان انویسٹمنٹ کے جو تین سب سے بڑے فنڈ ہیں ان کا میں نے آپ ریویو دیا ہے انشاءاللہ فیوچر میں مزید جو پاکستان میں AMC مینجمنٹ کمپنی ہیں انشاءاللہ سب کا ریویو آپ کے لئے لے کے آؤں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے کوئی سوالات ابھی بھی ہیں تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ